بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر چیر جسٹس پاکستان نے کرک میں مندر جلائے جانے کے واقعے پر از خود نوٹس کی سماعت پر ریمارکس دیئے کہ جن لوگوں نے مندر کو جلایا ان سے پیسے ریکاور کریں اور مندر کے تعمیر کے لیے مولوی شریف سے پیسے ریکاور کیے جائیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچنے کرک میں مندر جلائے جانے سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت کی آئی جی کے پی سناع اللہ عباسی اور چیف سیکرٹری سمیر دیگر ادالت میں پیش ہوئے وزیراعظم عمران خان کی زیرست ادالت پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئے ذرائع کے مطابق پیپارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں وزیراعظم نے پی ٹی آئی سندھ کی قیادت کو متحرک ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے اہم ٹازک بھی سوپا وزیراعظم نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے کارنامے عوام کو بتائیں پیپلز پارٹی نے بارہ سال میں سندھ میں کیا 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 عوام کو آگاہ کیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کی بیٹ گورننس اور عوامی مسائل پجاگر کریں جبکہ سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی کاموں سے بھی آگاہ کیا جائے سابق وزیراعظم مسلمین نون کے قائد نواز شریف نے سینئر صحافی روف تاہیر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ روف تاہیر ساری زندگی نظریہ پاکستان عوام کی حکمرانی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے جدو جہد کرتے رہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نظریاتی صحافت میں روف تاہیر کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ انہیں جبار رحمت میں جگہ دے آمین چرچ ٹیسٹ کے تیسے روز کیوی کپتان کین ویلیمسن اور ہنری نکلز کی بہترین بیٹنگ نے ٹیم کی پوزیشن مضبوط کر دی کیوی کپتان کین ویلیمسن اور ہنری نکلز کے ریکارڈ پارٹنرشپ کی بطالت نیوزیلینڈ کی ٹیم برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ٹیسٹ کے تیسے روز کپتان کین ویلیمسن اور ہنری نکلز کے درمیان 379 رنز کی شراکت ہوئی ہنری نکلز 157 رنز کی اننگ کیل کر آؤٹ ہوئے اور کپتان کین ویلیمسن 238 رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے جبکہ ڈریل میچل 69 اور کائل جیمسن 6 رنز کے ساتھ کیس کریس پر موجود ہیں یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی دیجئے سیرت بلوش کوئی چاہست اللہ حافظ